دوسرے جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی اسلحے پر پابندی میں مزید توسیع کی گئی تو اسلامتی کانسل کی منظوری سے دو ہزار پندرہ میں کیا گیا معاہدہ ختم کر دیا جائے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیریٹی کانسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ایران پر طویل عرصے سیائد اسلحے کی پابندی سے متعلق امریکہ کی حالیہ کوششوں پر خبردار کیا ہے علی شمخانی نے قوم متحدہ کی پابندیوں کے خاتمے سے چند روز قبل ہی اپنے موقف سے آگاہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ایران پر غیر قانونی ہتیاروں کی شک کے تحت آئید پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے تو جہری معاہدہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ پابندی کا بائرس امریکہ کا اپنی کمزور ہوتی انانیت کو طول دینے کیلئے ایک ہتیار ہے یورپی یونین کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کیا کرے گی آیا وہ خودداری کا تحفظ اور اشتراک کیلئے تعاون کرے گی یا تظلیل کو قبول کرتے ہوئے مطلق الانانی کو مدد دے گی ایران پر دوہزار چھے سے قوم متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قرارداد کے تحت اسلحے پر پابندی آئید ہے جو اکتوبر دوہزار بیس میں ختم ہو جائے گی اسی شک کے تحت جہری معاہدہ بھی کیا گیا تھا جبکہ امریکہ اس پابندی میں توسیع کا خانہ ہے اور امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پابندی میں توسیع کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی موسیقی